میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا پھر میں وہاں ابواہ پہنچ جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں چھ سال کے عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی پچی سال کے عمر میں ماں مر گئے اچانک مر گئی کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں ہارٹ فیلئر کہتے ہیں اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت و کل جدید بال و قد ولد تو تہرا بولا نہیں جا رہا تھا تو بچتے بچتے بھڑکتی شما نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا اور شما خاموش ہوگی کس طرح انہیں دفن کیا میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی پتھر ہیں کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے جب ام ایمن نوکرانی ساتھ ہیں ان کو لے کر نیچے اتریں اونٹنے کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے پہاڑی پہ چڑ گئے ام ایمن پیشے گئی تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہوگا کہ لیکن نبی نے ماں کی قبر کو کچھ چمٹ آئے ہوتا سینے کے ساتھ کبر پیسے گرے مڑے دیسے اور جب ام ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگر رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گی آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گی ام ایمن نے اٹھانا چاہا انکار کر دے گا میں نہیں جا تھا میں نہیں ماں کو چھوڑ گیا جا تھا کھینچ کے لے گئیں کھسٹا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا دو دن روتے روتے مکہ کا سفر ہے پھر کھانا بھی بند ہو گیا پینا بھی بند ہو گیا سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اکیلے بیٹھے رہے تھے نہ ماں نہ باں نہ بائی نہ بہن ستاون سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرحانے آ کر بیٹھے گوڑے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڑوں میں بھی جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں یہ تھوٹ چھوٹی یہ کہاں میں دکھا نہیں سکتا اے یہ اور پھر جو رونہ شروع کیا اتنا روئے اتنا روئے کہ ساری تاڑی سارا سینہ آنسوں سے پھر گئے جیسے کوئی معصوم بچہ جیسے چھ سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ وجود ہل گیا اور پھر فرمائے کہ میں اگنی جاؤں گا میں رات یہیں رہوں تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں تمہیں صرف پونڈ گننے آتے ہیں تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی بھی نراز نہ ہو جاؤں ساری امت کا یہی حال رات وہاں گزاری ہائے کیا کہہ رہے ہیں کاش میری ماں کبھی ہوتی میں ایسی خدمت کرتا کہ برڈ فورڈ والے بھی یاد کرتا میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلح پر کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبائک اممہ جی ماں جی حاضر ہوں مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے شراب بیچنا بڑا گناہ ہے سود کھانا بڑا گناہ ہے درگ بیچنا بڑا گناہ ہے چوری تاکہ ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہے بے گناہ قتل جھوٹے الزام تحمتیں کیا حشر کر دیا جنیجم شید کا یہ اسلام ہے اتنے نیک انسان سترہ سال سے اللہ کا نام لینے والا اس پر کوئی ساخت کی تحمتیں یہ امت کیا مو دکھائے گی اللہ اس کا رسول کو جس نے منافقوں کو سینے سے لگا ہے عبداللہ بن عبی جیسوں کے جنازے پڑھ دیں کہاں چلے گا کہاں ڈوب گئے اتنا زوا اتنی دھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ دن بھی چڑے گا دین کے نام لینے والے جب دین کو زوا کرنے پہ آ جائیں ممبر پہ بیٹھنے والے جب منافقوں کی آگ بڑھکانے لگا کس سے غلطی نہیں ہوتی ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا باقی تارک جمیلہ روزانہ مجھے چالیس سال ہو گئے بیان کرتے ہیں میں خطہ نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا مجھ سے پوچھو تو صحیح میں غلطی سے کہہ گئے جان بوجھ کے کہہ گئے ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا اللہ نے توبہ رکھی ہے کفر کی توبہ یہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں یہ زوال ہے زوال خوفناک زوال ہے جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے انکہ کیوں تلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کیا صحابہ وہ قاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا اور ہز عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا آپ نے غلی لگا لیا توبہ تو سب معاف کفر کے نبوت کے دعوے میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے پھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ تو اللہ کہتا ہے جاو سب معاف کیا یہ میں زوال بتاؤ آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجدہا کی شکل اختیار کر لی ہے ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر 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 کتے خنزیر میرا نبی ایسے بولتا تھا میں انسان ہوں بول رہا ہوں بولتا بولتا ہے کوئی غلط جملہ بول سکتا ہے گستاخی کا چان بوچ کے کرنے والا یقینا دارہ اسلام سے خار عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا گستاخی کرنے سے نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا گونہ گار ہے نماز کا کہ گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے لیکن اس کے لئے بھی توبہ کا دروازہ کھل ہوا ہے لیکن یہ کتنا تعصب ہے نفرت ہے کہ ایک آدمی کی سترہ سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا ایک کراوٹ ہے زوال ہے ہمیں بندر خنزیر بنانے کیلئے فرقہ واریت ہی کافی تھی اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو زبا بنے دیا تمہارے لیے ہاتھ اٹھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پوچھ کے ہو وہ وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا کیا نہیں مجھے